نمسکر دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے کے چوتھے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کھیلاریوں نے بڑا شاندار پردشن کر کے دکھایا اور اس مقابلے میں کہتی آسک جیت حاصل کر لی بھارتی ٹیم کی شاندار جیت کو دیکھ کر آسٹلیا ٹیم کے دگزوں نے ان کی جمکر پسندشاہ کی ہے اور ایسے دلچسپ بیان دیئے جس کو سننے کے بعد تو آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا تو چلیے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں آسٹلیا دگز کے بیان کے بارے میں تو اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے کے چوتھے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کھیلاریوں نے اتنا دمدار پردشن کر کے دکھایا جس کی وجہ سے انہوں نے اس مقابلے میں ایک بڑی احتیاسک جیت حاصل کر لی بھارت کے شاندار پردشن کی چرچہ تو پورے وشو میں ہو رہی ہے اسی بچ آسٹلیا ٹیم کے دگز کھلاڑے بھی بھارتی ٹیم کے شاندار پردشن کو دیکھ کر ان کے دیوانے ہوئے اور ان کی پرشنسہ میں انہوں نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی بتا دیں آسٹلیا ٹیم کے دگز گیندباز شین وون نے بھارتی ٹیم کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے دوارا بڑا زبردست کھیل دیکھنے کو ملا ایسا پردشن تو انہوں نے کافی لمبے سمیباد ٹیسٹ کرکیٹ میں دکھایا ہے آج بھارت کے گیندباز جس پرکار سے گیندبازی کر رہے تھے جیسے کبھی نبے کے دشک میں ویسٹ انڈیز کی گیندباز کیا کرتے تھے بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے پوری طریقے سے انگلینڈ پر اپنا دب دبا قائم کر رکھا تھا اب بھارتی ٹیم کو آخری مقابلہ جیتنا یہ پھر ڈراؤ کرنا ہے شرنکھلا کو جیتنے کے لیے دوستو اس کے بعد آسٹیلیا کے اور ویشو کے سب سے تیز گیندباز بریٹلی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کی اور سے ہر ایک کھلاڑی کے دوارا ہمیں ان کا سروشیٹ پردشن دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں انگلینڈ کو اپنے پیرو تلے روند دیا بھارتی ٹیم لگاتار شاندار پردشن کر رہی ہے اور ویدیشی ٹیموں کو انہی کے گھر جا کر دھول چٹا رہی ہے بھارتی ٹیم جس گھاتک فارم میں نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر تو ایک ٹیم کے من میں خوف بیٹھ گیا ہے آج بھارتی ٹیم کی دہشت جس طریقے سے ہے ویسی دہشت کبھی آسٹیلیا ٹیم کی ہوا کرتی تھی اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آخری مقابلہ بھی بھارتی ٹیم جیتے گی اور شرنکھلا تین ایک سے جیت لے گی دوستو اس کے بعد آسٹیلیا ٹیم کے پور کھلاڑیوں اور کپتان رکی پونٹنگ نے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی جم کر پشن سکی اور اسی کے ساتھ انہوں نے انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی کھلی بھی اڑائی انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم اتنی زیادہ کمزور ہے کہ ان کو اپنی سرزمی پر کھیلے جا رہے ہیں مقابلے میں مہمان ٹیم آ کر دھو رہی ہے بھارتی ٹیم نے اتنا شاندار پرتشن کر کے دکھایا جس کے سامنے انگلینڈ کی ٹیم تو پوری طریقے سے لاچار نظر آ رہی تھی اگر انگلینڈ کی ٹیم کا پرتشن ایسا ہی رہا تو کچھ مہینے بعد کھیلے جانے والے میچ میں آسٹیلیا کی ٹیم بین کو ایسے ہی مات دے گی اور پھر جو دب دبا انگلینڈ کا ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا وہیں آسٹیلیا کے پور وکیٹ کی پر بھلیواز ایڈم گلکریش نے کہا پوری بھارتی ٹیم اپنے کپتان ویرات کولی کے لیے کھیلتی ہے انہوں نے یہ بھروسہ دیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جیت سکتے ہو ان کے دل میں پوری ٹیم کے لیے سممان ہے ٹیسٹ کرکیٹ کے لیے کھیلتے رہے ویرات کولی ان کو یہ فارمیٹ پسند ہے کبھی کبھی آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ایک ٹیم دباو کو جھیلنے کے معاملے میں آپ سے کہیں اوپر ہے بھارت اس معاملے میں کہیں بہتر ہے اور اسے ماننا پڑے گا تو دوستہ بھارتی ٹیم کے شاندار جیت کو دس میں سے کندے نمبر دوگے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کریں